بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے ہمیں تین عدد انڈے چاہیے اس کے بعد ہمیں چٹ پٹا نوڈلز چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے نوڈلز کو بائل کرنا ہے اچھی طرح میں طریقہ آپ کو بتا دے دوں آپ نے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے اس میں دو کپ پانی ڈالا ہے اور اس میں ہم نے نوڈلز کو شامل کرنا ہے نوڈلز کو شامل کرنے کے بعد ہم نے ان کو صحیح طرح بائل کر لینا ہے جیسے جیسے یہ بائل ہوں گے میں آپ کو طریقہ بتاتا رہوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نوڈلز جو ہیں وہ تقریباً بائل ہونے والے ہیں ہم نے ان کو علیدہ سے کر لیا تھا بنانا بہت ہی حسان ہے گھر میں آپ اس کو ایزلی بنا سکتے ہیں میرے آنے والے تمام جتنے بھی دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لے آپ نے ان کو مکمل طور پر بائل کر لینے ہمارے نوڈلز جو ہیں وہ مکمل طور پر بائل ہو چکے ہیں تو ابھی ہم اس کو ایک بول کے اوپر اتاریں گے بسم اللہ یہ دیکھیں نوڈلز کو ہم نے علیدہ کر لیا تو ابھی ہم ان کو ایک علیدہ بول میں ڈالیں گے بسم اللہ ابھی ہم نے تین ادد انڈے لیے ان کو ہم نے اچھی طرح پھینٹ لینے بسم اللہ ابھی ہم نے اس میں آدھا ٹوماتر شامل کرنا ہے کٹا ہوا جی آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ اس کے بعد ہم نے ریڈ چلی شامل کرنی ہے اس کے بعد ہم نے ہری مرس شامل کرنی ہے ایک ادد اس کے بعد ہم نے دھنیا شامل کرنا ہے اس کے بعد ہم نے جو نوڈلز لیا تھے میں آپ کو دکھا دے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جن کو ہم نے بوائل کر لیا تھا پہلے سے وہ شامل کریں گے بسم اللہ ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لینے ابھی ہم اس میں چکن نوڈلز میں سے جو مسالہ نکلتا ہے وہ ہم شامل کریں گے بسم اللہ یہ جو پیکٹ آپ لیتے ہیں اس میں سے نکلتا ہے وہ تمام آپ نے اس میں شامل کر لینے اور کوئی چیز آپ نے اس میں شامل نہیں کر لینے اس مسالہ کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینے بسم اللہ ہم نے ایک پین میں دو چمچ شامل کیا آئل اور اس کے اوپر ہم نے جو مکس انڈے کے ساتھ نوڈلز کیے تھے وہ شامل کریں گے بسم اللہ اور اس کو ہم نے پھیلا دینا ہے بسم اللہ نیچے سے ہم نے فلیم کو ہلکا کر دینا ہے ہم نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو ڈکن سے ڈاپ دیں گے بسم اللہ ابھی ہم ڈکن کو اٹھا کر دیکھتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تقریبا یہ تیار ہو رہا ہے بہت ہی شاندہ ریسپی آپ گھر میں اس کو ایزلی بنا سکتے ہیں ابھی یہ تقریبا تیار نہیں ہوا تو ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ ٹکن سے ڈاپ دیں گے ابھی ہم ڈکن کو اٹھا کر دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا تیار ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی مزیدہ ریسپی آپ گھر میں اس کو بنائیں گے تو انشاءاللہ بچے بھی بڑی شوک سے کھائیں گے اور بڑے بھی اس کو بڑی شوک سے کھائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پر تیار ہے بہت ہی آسان ریسپی آپ گھر میں اس کو ایزلی بنا سکتے ہیں ابھی ہم اس کو تھوڑا سا فولڈ کریں گے ابھی ہم اس کو تھوڑی دیڑی کے لیے پکنے دیں گے اور بعد میں اس کو ایک ٹری کے اوپر اتار دیں گے آپ نے اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کرنا ہے یقین کریں بہت ہی مزیدہ ریسپی آپ گھر میں اس کو ایزلی بنا سکتے ہیں میں آنے والے تمام نئے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور دن دوستان نے سبسکرائب کیا ان کا بہت شکر گزار ہوں ابھی ہم اس کو ایک ٹریک کے اوپر اتاریں گے بسم اللہ الرحمہ الرحمہ بہت ہی شاندر بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں قریب کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرمے آپ اس کو ایزیلی بنا سکتے ہیں یہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں بہت ہی گرم ہے ابھی پنوری فوڈ سیکرٹ سے نمید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ